السلام علیکم ویلکم ان ٹریئیٹیو ڈی آر وائی ایکٹیوٹیز وید فرحین تو چیلنجی شروع کرتے ہیں اپنے آج کی ایکٹیوٹی آج ہم بڑا مزے کا کالرفل سا کام کرنے لگے ہیں میرے پاس مٹی کے برتن ہیں جو بہت کومنلی آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں بلکہ آپ آج کل تو اس میں چائے بھی ملتی ہے چندوری چائے وہ والے برتن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ جہاں سے بھی لینا چاہیں آپ کو ہر شیپ کے ہر ڈیزائن کے بڑے پیارے سے برتن مل جاتے ہیں اگر تھوڑا سا اس پہ ہم کام کر لیں تو یہ بہت نیٹ اور بہت خوبصورت چیز بن جاتی ہے تو چلنجی شروع کرتے ہیں اپنے آج کی ایکٹیوٹی کے میرے پاس اس شیپ کے ہیں جو گلاس یا باول ملتی جلتی کوئی ان کی ہے ایک دیکچی کی طرح کی شیپ ہے بہت خوبصورت ہیں اب میں نے ان کو صاف کر لیا لیکن دیکھیں یہ اتنے نیٹ نہیں ہیں لیکن جب ہم اس پہ کام کریں گے تو یہ بہت نیٹ اور بڑی خوبصورت سی ہمارے پاس جو ہے چیز بن جائے گی اب میں اس پہ وائٹ کلر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جو کلر میں نے اس پہ کرنا ہے پھر وہ بہت فریش سا پیارہ سا لگے گا اگر ڈائریکٹ میں اس پہ کلر اپلائے کروں گی تو وہ اتنا خوبصورت اتنا نیٹ نہیں آئے گا تو اچھی طرح سے میں نے اس پہ وائٹ کلر کر لیا اوپر سے اس پہ بھی اور پوریہ اس کو وائٹ کر دیا اسی طرح میں باقی دو کو بھی کر دوں گی کلر میں نے بڑے فریش سے کرنے ہیں بہت شارپ نہیں کرنے تو اب میں نے لائٹ ییلو لیا وہ ہم اس پہ کلر کرتے ہیں اب دیکھیں وائٹ کلر کے بعد ہمارا جو کلر ہے وہ بڑا اچھا سا فریش سا آئے گا اور ہمارا باول بھی جو ہے وہ نیٹ لک اس کی آ چکی ہے تو اس طرح آپ جو بھی شیپ لینا چاہیں جس طرح کی بھی اس پہ آپ کام کرنا چاہیں کوئی بھی کلر کوئی بھی ڈیزائن آپ کی بہت پیاری سی چیز بن جائے گی ان کو آپ پلانٹس میں رکھ دیں اپنے مختلف پورٹس کے ساتھ یا کسی بھی گارڈن میں تو یہ بہت خوبصورت سے لگیں گے آپ کو دیکھنے میں کلر فل سی پیاری سی چیز بلو میرے پاس لائٹ تھا لیکن پھر بھی میں نے اس میں وائٹ کلر ایٹ کیا اور اس کو بیبی بلو سا شیڈ دے کے بہت شارک مجھے نہیں چاہیے تھا لیکن فریش کلر ہیں بہت دن یا لائٹ بھی نہیں ہیں تو اس طرح سے میں دیکھیں دیکھیں اب وائٹ کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ بڑا خوبصورت سا لگنے لگے گا تو یہ آپ اپنی دیکھچی کو بہت زیادہ چھوٹے نہیں ہیں یہ اچھی شیپ ہے ان کی اچھے سے ان پہ جو ہیں ڈیزائن بن سکتے ہیں گرین میرے پاس ڈار گرین تھا اس میں میں نے وائٹ ملا کے اپنا مطلوبہ شیڈ وہ میں نے گرین اس کو لائٹ کر لیا اور بڑا پیارا سا میرے پاس فریش گرین بن گیا تینوں کلر فریش کلر یہ میرے تینوں جو ہیں پوٹس یہ کلر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی دیر ان کو میں نے درائی کیا آپ اچھی طرح سے درائی کر کے پھر ان پہ کام شروع کریں اب میں نے وائٹ کلر لیا وائٹ سے میں اس پہ پھول بنا لوں گی کوئی بھی شیپ کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی ان پہ آپ ڈوٹس بھی لگا لیں ڈیفرنٹ کلرز کے تو وہ بہت خوبصورت لگیں گے تو جو بھی آپ کو ڈیزائن پسند ہو آپ اس پہ کر سکتے ہیں جو بھی اس کو بنانا چاہیں اس میں آپ پلانٹس بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگیں گے اس طرح کے کوئی پوٹس لے کے اب میں نے بڑی آرام سے فور ٹو فائیو جو ہیں پیٹلز بناتے ہوئے چھوٹے بڑے سائز کے وائٹ پھول بنا دی ہیں وائٹ اس لیے بنائیں کہ وائٹ ان پہ اچھا لگے گا فریش فریش سے ہمارے کلرز ہیں ان پہ وائٹ بڑا خوبصورت لگے گا دیکھنے میں آپ جو بھی بنانا چاہیں اچھا یہ نیچے جو ان کی بیس ہے اس پہ میں نے کلر نہیں کیا کیونکہ اس پہ میں نے گلو لگا کے ایک چیز پہ لگانے ہیں تو نیچے مجھے کلر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پہ ویسے بھی گلو آ جائے گی باقی میں نے اس کو پورا نیٹ کیا ہے یہ دیکھیں فور ٹو فائف پیٹلز بناتے ہوئے میں نے ان کے جو ہیں وہ پھول بنا لیا ہیں تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے اور ان تینوں ہی ہمارے جو کلرز ہیں ان پہ وائٹ کلر بڑا اچھا لگ رہا ہے تو آپ جو بھی یوز کرنا چاہیں جو کلر آپ اس کو دینا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جو چیز بھی جو ڈیزائن بھی بنانا چاہیں خوبصورت لگے گا یہ میرا تیسرا والا جو ہے پورٹ یہ بھی تیار ہو گیا ہے تقریبا تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے میں نے بہت ایزی بن جانے والے یہ جو ہیں برش کی ہیلپ سے پھول بنا لیا ہے یہ اس طرح سے تقریبا ہمارا یہ ہو گیا یہ تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ اس طرح کے اور یہ ہمارے تینوں جو ہیں پورٹس یہ بن گئے ہیں اب میں نے گولڈن سا لیا گولڈن بہت زیادہ شارپ گولڈن نہیں ہے تھوڑا ڈل سا گولڈن ہے وہ میں ان کے سینٹر جو ہیں میں اپنے پھولوں کے وہ فل کر لوں گی یہ بھی آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا اس طرح کا دکھانا تھا کہ یہ پھول اچھا سا ہمارا پرومیننٹ ہو جائے وائٹ کلر کا تو اس لیے میں نے گولڈن لیا آپ کوئی بھی ڈارک کلر لے لیں ریڈ لے لیں یا جو بھی آپ لینا چاہیں جو بھی جس اس میں بھی بنانا چاہیں راؤن بھی بن سکتا ہے اس میں یہ بھی براون سے ملتا جلتا تھوڑا گولڈن سا اس میں ہے ڈل گولڈن تو اس سے یہ ہوگا کہ پھول ہمارا بڑا پیارا سا پرومیننٹ ہو جائے گا ان پر دکھنے لگے گا یہ دیکھیں اور اب میں یہاں پہ تھوڑی سی لائن پہلے میں بہت باریک سی اس پہ بنانا چاہ رہی تھی لیکن وہ تھوڑی میں نے پھر تھک کر دی اب میں اس پہ یہ ماربلز رال لیتی ہوں اس پہ آپ چاہیں